بس اوقات لوگ دین سے دور ہونے کی وجہ سے یا نفس اور شیطان کے بہکاوے میں آ کر کناہ کر بیٹھتے ہیں کوئی کتاہی کر بیٹھتے ہیں ایسے موقع پر ہمیں نصیحت کرنے اور انہیں بھلائی کی طرف بلانے کی ذمہ داری ادا کرنی چاہیے قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے سمانے کی قسم بے شک انسان سرا سر نقصان میں ہے سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے اور جنہوں نے آپس میں حقی تلقین کی اور ایک دوسرے کو سبر کی نصیحت کی لیکن یہ نصیحت محبت احترام اور حکمت کے ساتھ ونجاہیے جایسا کی علامہ صالح الفوزان نصیحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں فَإِذَا رَأَیْتَ مِنْ أَخِيكَ نَقْصًا فِي دِينِهِ فَبَادِرْ بِالنَّصِيحَةِ بَيْنَكَ وَبَيْنَهِ فَرُبَّمَا يَكُونُ جَاهِلًا او غَلَبَتْهُ نَفْسُهُ او الشیطان فَأَنْتَ تَنصَحُهُ وَتُبَيِّنُ لَهِ فِي مَا بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ سِرَّا وَتَسْتُرُ عَلَيْهِ وَلَا تَفْضَحُهُ فِي الْمَجَالِسِ وَبَيْنَ الْنَّاسِ جب تم اپنے بھائی میں دین کے معاملے میں کوئی کمی دیکھو تو اسے خفیہ طور پر نصیحت کرو ممکن ہے او جاہل ہو یا اس کے نفس سے شیطان نے اسے قابو میں کر لیا ہو تم اسے سمجھاؤ اور اس کی بھلائی کی بات اس سے اپنے اور اس کے درمیان رازداری کے ساتھ کرو اس پر پردہ ڈالو اور اسے لوگوں کے درمیان یا محفل میں رسوانہ کرو اس کا مقصد یہ ہے کہ نصیحت بھی ہو جائے اور بھائی نراز بھی نہ ہو محبت بھی قائم رہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا الدین النصیحہ دین خیر خواہی کا نام ہے نصیحت کے ذریعے دین کی اصلاح ہے ایک عظیم کام ہے جو محبت اور بھلائی کی بنیاد پر ہونا چاہیے اور یہاں یہ بات یاد رکھئے کہ یہ اس گناہ کی بات ہو رہی ہے جو علانیہ طور پر نہ کیا گیا ہو اس کا عامت الناس کی درمیان منتشر ہونے کا خدشہ نہ ہو البتہ جو گناہ علانیہ طور پر کیا گیا ہو اس کا ازالہ علانیہ طور پر ہی ہوگا تاکہ کوئی انسان اس کو معمولی سمجھ کر اس کا ارتکاب نہ کرے اور شیطان اس کام کو باقی مسلمانوں کے دلوں میں مزین نہ کرے اور شیطان اس کو معمولی سمجھ کرے